موسیقی 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 ملتانی رحمہ اللہ شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ یہ وہ شیوخ تھے کہ جب ان کے پاس کوئی سالک آیا کرتا تھا تو اس کے قلب کا تذکیہ کرتے تھے اور پھر اسے مراقبہ کروایا کرتے تھے اور اس کی بڑی پریکٹس کرواتے تھے تو بندہ درجات کو تیک کرتے 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 پھر مختلف صوفیاء کے مراقبات تھے مثلا پہلا مراقبہ جو ہے وہ مقام اہدیت کا ہے اب وہ ساتو آسمان سے ماورہ اتنی ہی بلندی پر ایک مقام ہے جہاں کا وظیفہ ہوتا ہے پھر اس سے بلند ایک مقام ہے مقام معیت دوسرا مراقبہ وہاں کا ہوتا تھا پھر اس سے اتنی ہی بلندی پر ایک اور مقام ہے جس کا نام تھا مقام اقربیت پھر وہاں کا وظیفہ ہوتا تھا اب ایک بندہ بیٹھا ہے مراقبے میں زمین پر اور اس کی روح ساتو آسمان سے اوپر ساتھ میں آسمان جتنی بلندی پر مقام اہدیت پر پہنچی پھر مقام معیت پر پہنچی پھر مقام اقربیت پر پہنچی اور یہ وظیفہ کرتا رہا اور ایک لمحے میں پھر اس نے اللہ کی صدا لگائی اور این خانہ کعبہ پر پہنچ گیا یوں سات مراقبات کرائے جاتے تھے اور اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے آج بھی چند ایسے لوگ موجود ہیں اگر ان کی صحبت میسر آ جائے تو ان کے پاس جا کر بیٹھیں پھر دیکھیں کہ آپ کو کس طرح قرب الہی کی لذت محسوس ہوتی ہے آج کا وظیفہ بتا دی آج کا وظیفہ ہے شبیر بھائی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا رافعو یہ ہمارے سلسلے میں مستقل کرایا جاتے جیسے میں نے کل وظیفہ بتایا تھا یا اللہ یا اللہ وہ بھی مستقل وظیفہ ہے اور یا رافعو یہ بھی مستقل وظیفہ ہے اور اس کا عدد ہے ایک ہزار اور اس کا نفع اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو دنیوی امور ہوتے ہیں اگر ظاہری اعتبار میں اس میں کوئی رکاوٹ آنی ہو جیسے نظرِ بد کا لگ جانا ہے پھر بعض جگہوں پر جادو کا معاملہ ہوتا ہے بعض لگوں پر بندش کا معاملہ ہوتا ہے اگر تو بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو یہ ہمارا وہ مجرب وظیفہ ہے کہ جو یہ یا رافعو پڑھنے والا ہے اس کی زندگی میں ڈیڈ لوگ نہیں آتا اس کے اوپر نظرِ بد کا معاملہ دیگر چیزوں کا معاملہ اثر نہیں ہوتا تو روزانہ ایک ہزار کا عدد یوں کریں کہ ہر نماز کے بعد دو سو بار پڑھنے اور اگر یوں نہیں کر سکتے تو بادِ عشاء ایک ہی مجلس میں ہزار بار یارافعو پڑھیں اور پھر اس کی برکات کو دیکھیں اور یہ مستقل وظیفہ ہے یعنی روزانہ کے جو وظائف ہیں ان میں آپ یارافعو کو شامل کرلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو دنیوی امور اور اخراوی امور میں ترقی اور رفعت اور بلندی عطاف ہے کیا بات ہے ازان فجر کراچی کی طرف جانا ہے لیکن ہمارے ساتھ حسان اللہ حسینی سید حسان اللہ حسینی کمسن صنقہ یہ کلام پیش کریں گے اور اسی پر ہم ازان فجر کے وقفے کی طرف جائیں گے ملک کی تاب تیرا نابن سکی ہے نابن سکے گا نابن سکی ہے نابن سکے گا نابن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے غسنوں بیادی